ایک ڈریکٹر انفرسٹرکچر ہیں ایک ڈریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں اور ایک ڈریکٹر ڈومیسٹک ہیں یہ تین لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں سیونتھ میے کو ہماری انٹرنیشنل بیڈ ہے جو ہم نے کمپنیز سے رابطہ کیا تھا جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو دنیا کے سٹیڈیمز بناتی ہیں ہمارا مقصد اگر آپ دیکھیں گے لاہور کا کذافی سٹیڈیم بہت اچھا سٹیڈیم ہے وہ نہیں ہے جو کرکٹ کا ویو ہے فوٹبال کا ویو ہو سکتا ہے یہ کرکٹ تو آپ بلکل آئی سے لگنا چاہیے آپ کو کہ سٹیڈیم کے اندر آ بیٹھے میں تو کچھ پرابلمز ہیں جو پرانے چل رہے ہیں سٹیڈیمز کے اندر فسیلیٹیز کو بہتر کرنا ہے کراچی کا اسی طرح بہت برے علاہات ہیں سٹیڈیم کے تو سیونتھ میے کو ہماری بیڈز فائنل ہو رہی ہے جو بھی کمپنی آئے گی بیسٹ آف دو ویسٹ دنیا کی کمپنی آئے گی جو ہمیں ڈیزائننگ میں ہیلپ کرے گی اور پھر ہم لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے میری کوشش ہے اس پر جتنا جلدی آلرڈی لیٹ ہیں ہم لیکن چار پانچ ماہ ہوں گے اس میں سٹیڈیمز کو اپگریٹ کرنا ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں لیکن بڑا سخت ہمارا امتحان ہوگا وہ بھی آخری چیز جو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا وہ احسان اللہ کا میڈیکل آہ بورڈ کا ہے آہ مجھے رپورٹ کا انتظار ہے میں خود کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میرے پاس شکایت آئی کہ اس کی ٹریٹمنٹ پی سی بی کی طرف سے میس سینڈل ہو جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا میں نے بیسٹ دو اور تھوکے ڈاکٹرز اور ایک میڈیسن کے پروفیسر تینوں پروفیسر سے تینوں کا ایک بورڈ بنایا اور ان کی جو بھی رپورٹ آئی اور اس میں جو بھی ریسپونسبل ہوگا اگر وہ ذمہ دار ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا اگر نہیں ہے کسی اور سائٹ سے میس سینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلیر کر دیں گے ٹیوزڈے ویڈنس دے تھا ان کو ہفتے کا ٹائم دیا تھا لیکن دیفنیلی ان کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں ہیں تو ٹیوزڈے ویڈنس دے تک ہم ایکسپیک کر رہے ہیں ٹیوزڈے ویڈنس دے انشاءاللہ رپورٹ آ جائے گی چاہے وہ ڈومیسٹک کا کرکٹر ہے چاہے وہ نیشنل ٹیم کا کرکٹر ہے چاہے وہ وومن کا کرکٹ کھیلنے والی خاتون ہیں ہمارے لئے سب کو لک آفٹر کرنا فرض ہے میں نے جیسے کہا اگلے دنوں میں ابھی ہمارے ناؤ ہزار سے زیادہ میچز اورڈی ڈومیسٹک شروع کر آ رہا ہے اورڈی شروع ہو چکے میں مجھے پچھلے ہفتے کی بھی رپورٹ آئی ہے اور اسی طرح ہم وومن کرکٹ کے لئے میسیف سکیل میں کالیجز یونیورسٹیز بجھا رہے ہیں اور وہاں سے بھی ہمیں میکسیمم اچھی پلیئرز کو نکال کے لانا ہے تو میرا جتنا فوکس من کرکٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تلہ اتنا ہی فیمل کرکٹ پہ بھی ہوگا ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ہماری فیمل کرکٹرز جو ہیں وہ بغیر بتائے چلی گئیں گاڑی میں بیٹھ کے اور اس کے بعد ایک فٹ پات کے ساتھ جا کے گاڑی ان کی خود چلا رہی تھی ہم بلکہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اس کے بعد اس میں سے دو تو اچھی خاصی انجری آئی اب آدھی ٹیم کو تو میں بین کرنے سے رہا لیکن ہم نے ان کے خلاف جو انٹرنلی ایکشن لے سکتے تھے وہ لیا ہے لیکن اس کا بیٹھ